نمشکار بھاگون بھائیو بھاگون بھائیو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بگیچوں میں پتوں اور پھلوں پر پڑھنے والے کالے داگ اور براؤن سپورٹ سے سمندد کچھ میتوپور چانکاریاں ساجہ کرنے جا رہے ہیں جو یہ پتوں پہ ہمارے بلیک سپورٹ پڑھتے ہیں یہ ایک مارسونینا بلوچ نامک بیماری ہوتی ہے اس کو مارسونینا بلوچ بھی کہا جاتا ہے تو بھاگون بھائیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یدی آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تو آئیے بھاگون بھائیو ویڈیو شروع کرتے ہیں جو یہ بلیک سپورٹ والی بیماری ہے بھاگون بھائیو یہ مارسونینا بلوچ بیماری ہوتی ہے یو بیماری جو مارسو نینہ بلوچ بیماری ہے یو مارسو نینہ کورو نیریا نامہ کے ایک بھنگس ہوتا ہے اس کے پریڑام صورت ہمارے بھاگوں میں پھیلتی ہے یو بیماری بھاگون بھائیو ہمالے کے کشیتر میں سیب کی سب سے گمبیر بیماریوں میں سے ایک بیماری مانی جاتی ہے سیب کی سب ہی جو کمرشل ویرائٹی ہوتی ہے بھاگون بھائیو اس کا جو مارسونینہ بلوچ بیماری ہے اس کے لیے سینسیٹیو ہوتی ہے مارسونینہ بلوچ کے قارن ہونے والی مکھے کشتی بھاگنوائیو پھل تودان سے پہلے ہی پیڑ سے پتے گر جاتے ہیں یہی ہمارے مکھے جو کشتی ہوتی ہے جو پیڑ میں پتے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی گر جاتے ہیں اور ہارویسٹنگ اس کے پر ساتھ ہوتی ہے یعنی کی پری میچور لیف ہول آ جاتا ہے اس بیماری کے پریڈام سورو اس پھنگس سے پتیوں اور پھل دونوں پر کالے دھبے پڑ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے بھاگنوائیو جو یہ پھنگس ہوتا ہے اس کے پریڈام سورو جو پتے ہوتے ہیں اور جو پھل ہوتے ہیں دونوں پر کالے دھبے پڑتے ہیں اور پتے سمیہ سے پہلے ہی گر جاتے ہیں اور پیڑ جو ہوئے کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پروپرلی نیوٹرینٹس نہیں مل پاتے ہیں تو آئیے بھاگنوائیو یہاں پہ بات کرتے ہیں مارسو نینہ بلوش نامک بیماری کے کچھ مہتوکون لکشنوں کی جو یہ بیماری ہوتی ہے عام طور پر گرمیوں میں ہونے والی بارش میں پتوں کے اوپری حصے میں جو بلیک سپورٹ ہے بھاگنوائیو ان کے ساتھ شروع ہوتی ہے پتوں کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس میں بلیک یا پھر گریر رنگ کے سپورٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سمیہ کے ساتھ ساتھ جو یہ سپورٹ ہے بھاگنوائیو ان کے کنارے لال ہونے لگتے ہیں اور دیرے دیرے یہ سپورٹ بڑھنے لگتے ہیں ان کا آکار بڑھنے لگتا ہے سکرمیت ہوئے کئی پتے پیلے رنگ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور سمیہ سے پہلے یہ پیڑ سے گر بھی جاتے ہیں پہلے لکشن کے دکھنے کے لگ وقت دو ہفتے کے بعد بھاگنوائیو پتوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے جو یہ مارسونینہ بلوش نامک بیماری ہوتی ہے یہ ہمارے پھلوں پر کم دیکھنے کو ملتی ہے اور جو پتے ہوتے وہاں پہ اس کے لکشن ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے پھر بھی یدی بھاگنوائیو کسی بھاگنوائی کے بگیچے میں بہت زیادہ یا بیماری پھیلے ہوئی ہے اس کا پرکوب زیادہ ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ پھلوں پر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آئیے پھاگنوائیو یہاں پہ بات کرتے ہیں اس بیماری کے پریڈام سروپ ہمارے پڑھنے والے کچھ پرباو کی سب سے پہلے تو اس بیماری کے پریڈام سروپ پھلوں کی کوالٹی اور کونٹیٹی پرباویت ہوتی ہے کیومن ہی بھاگنوائیو پری میچوں لیپ فول آ جاتا ہے پری میچوں لیپ فول کے پریڈام سروپ بھودوں کو نیوٹرینٹس پروپرلی نہیں پہنچ پاتے ہیں نیوٹرینٹس نہیں پہنچتے ہیں کولر کا وکاس بھی نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ سائز کا وکاس بھی نہیں ہو پاتا ہے باغ انوائیو تو یہ ہمارے کوالیٹی اور کوانٹیٹی دونوں کو پرباویت کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کئی دفعہ باغ انوائیو یدی ہم لوگ اس سمیہ ورطمان سال میں ورطمان سیزن میں اس روک کا روک تھام نہیں کر پاتے تو آنے والے سمیہ میں جب بلوم کا ٹائم ہوتا ہے ہمارا تو اچھے سے سیٹنگز نہیں ہو پاتی ہے آنے والے سیزن میں سیٹنگ اچھی نہ ہونے کے پریرام سوروپ ہمارے باغ انوائیو آنے والے سمیہ میں فصل کم ہوتی ہے جس کے پریرام سوروپ ہمارے باغ انوائیو کو آرتھک شتی اٹھانی پڑ سکتی ہے تو اس کے کچھ یہ نیگیٹیو ایفیکٹ ہے جو مارسونین ایم بلوج کی پریرام سوروپ ہمارے باغ انوائیو تو باغ انوائیو یہاں پہ بات کرتے ہیں اپائے کی ہم دو طرح کے اپائے سے اس کا نینترن کر سکتے ہیں ایک رہ سائنیک اپائے دوسرا گہر رہ سائنیک اپائے تو گہر رہ سائنیک اپائے کے طور پر ہم نے باغ انوائیو جو ہمارا مارسونین ایم بلوج سے پرباہ اتوگی چاہے وہاں پہ شرد ریتو میں جو پتے گر جاتے ہیں نیچے پیڑوں سے ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور کسی ایک نشتیت ستھان پر لے جا کر ان کو نشت کرنا ہوتا ہے جلانا ہوتا ہے باغ انوائیو اب بات کرتے ہیں چھلکاو کی کہ کون کون سی دعائیوں کا ہم نے یہاں پہ چھلکاو کرنا ہے تو یہاں پہ ہم منکوزیب کا بھی چھلکاو کر سکتے ہیں پچاس دنوں کے بعد یعنی کہ جب ہمارے باغوں میں پھل کا آکار اکھروڑ کے دانے کے جتنا ہوتا ہے اس سمئے ہم یہاں پہ منکوزیب کا چھلکاو کر سکتے ہیں چھ سو گرام ہم نے منکوزیب لینی ہے اور دو سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر اس کا چھلکاو کرنا ہوتا ہے اور اگر میمکوزیب لپ دن نہیں ہوتی ہے باغنوائیو تو یہاں پہ ہم نے دوڈین کا چھلکاو کرنا ہوتا ہے دیان رکھنا ہے باغنوائیو دوڈین کی ماترہ ہم نے دیڑھ سو گرام رکھنی ہے اور دو سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر چھلکاو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بیس یا پھر بارہ دن کے پچھ ساتھ ہم نے میٹی رام کا چھلکاو کرنا ہوتا ہے میٹی رام کی ہم نے باغنوائیو تین سو گرام آترا لینی ہوتی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گول بنا کر چھرکاو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ بھی بھاگوان بھائیوں کے من میں ایک سوال رہتا ہے کہ جو کیبریو ٹاپ نامک فنجی سائیڈ رہتا ہے اس کی جو بھاگوانی ویشوی جالے ہے ہمارا نونی کا وہ دو سو گرام پرتی دو سو لٹر کے ایڈرم کے حساب سے ریکومنٹ کرتا ہے لیکن دو اہزار اٹھارہ میں اسی یونیورسٹی نے تین سو گرام پر ٹو تھاؤزن لٹر وارٹر کے حساب سے ریکومنٹ کیا تھا اور کم تینی بھی یہاں پہ بھاگوان بھائیوں تین سو گرام پرتی دو سو لٹر کے حساب سے چھرکاو کرنے کے لئے کہتی ہے تو یہاں پہ سنشے بنا رہتا ہے تو بھاگوان بھائی یہاں پہ اگر آپ کو زیادہ ہی لگتا ہے کہ مارسونینہ ہے تو تین سو گرام کریں نہیں تو آپ دو سو گرام بھی اس کا چھرکاو کر سکتے ہیں اور اس کے بیس دن کے پہ ساتھ ہم نے چھڑکاو کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک وشیش بات کا بھاگون بھائیو دیان رکھیں جب ہماری ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے ہارویسٹنگ کے پسچات ہم نے یہاں پر ایک چھڑکاو کرنا ہوتا ہے جس کو کوپر اوکسی کلورائیڈ کا چھڑکاو کہتے ہیں کوپر اوکسی کلورائیڈ کی ہم نے چھے سو گرام ماترہ لینی ہے اور دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے مارسو نینہ بلوچ کو بھی کنٹرول کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو بگیچے میں کینکر ہوتا ہے بھاگون بھائیو اس بیماری کو بھی نیانترت کرے گا اس کے ساتھ ہی اگر بھاگون بھائیو کو لگتا ہے کہ مارسو نینہ جو بلوچ نامک پیماری کچھ زیادہ ہی بگیچے میں پرباوی ہو گئی ہے تو ہم نے نیکسٹ ایئر بھی بھاگون بھائیو اس فریش ایڈیو میں بنجی سائٹ کو اپنانا ہوتا ہے ہم نے ہر ہی کلی پہ جب بھاگون بھائیو گرین ٹپ آتے ہیں اس سمیتھ ڈوڈن کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے ڈوڈن ہم نے دو سو گرام لینا ہے اور دو سو لیٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کرنا ہے ڈوڈن کو ہم نے سنگل چھڑکاو کرنا ہے واغون بھائیو اور اس کے ساتھ جب دوسری سپری آپ لوگ کریں گے تو اس میں مینکوزپ کی آپ نے پنک وڈ پہ کرنا ہے واغون بھائیو پنک وڈ پہ ہم نے مینکوزپ کی چھے سو گرام ماترہ لینی ہے اور دو سو لیٹر پانی میں گول بنا کر اس کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے منکوزے بزار میں واگن وائیو انڈوفل کے نام سے بھی افلد رہتی ہے اور جو ڈوڈین ہے اوے مارکٹ میں ہماری جیسے نور ہوا یا پھر سٹار ہوا ان کے نام سے بھی افلد رہتی ہے اس کے بعد ہم نے واگن وائیو تھائفنیٹ جو میتھائل ہوتی ہے اس کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے یہ ہم نے پیٹل فال پر کرنی ہے واغن وائیو یہ مارکٹ میں ہمیں روکو نام برانٹ کے نام سے افلد رہتی ہے اور اس کے بعد باغن بھائیو ہم نے والنٹ سائز دے جو میٹی رام ہوتا ہے اس کا چھڑکاو کرنا ہے میٹی رام جو دوائی ہے مارکٹ میں باغن بھائیو کیوریا ٹوپ نامک فران کے نام سے افلبت رہتی ہے تو اس کا بھی ہم چھڑکاو کر سکتے ہیں